السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر ون تھری ون ٹو حضرت یہ بھی طلاق کے متعلق سبق ہے حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ عورتوں کو طلاق نہیں دینی چاہیے الا یہ کہ ان کا چال چلن مشتبہ ہو اللہ تعالیٰ ان مردوں اور عورتوں کو پسند نہیں کرتا جو ذائقہ چکھنے کے شوقین اور خوگر ہو ذائقہ چکھنے کے شوقین اور خوگر کا مطلب یہ نیا نیا مزا چاہیے نئی نئی ڈش چاہیے نیا نیا گھر چاہیے نئی نئی جو ہے دلہنے چاہیے نیا نیا شہر چاہیے یہ مطلب ہے اس کا حدیث کے آخری جز کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد اللہ کی محبت اور پسندگی سے محروم ہیں جو بیوی کو اس لئے طلاق دیں کہ اس کی جگہ دوسری بیوی لا کر ذرا نیا مزا چکھیں اسی طرح وہ عورتیں بھی محروم ہیں جو اس غرص شہروں سے طلاق لیں کہ کسی دوسرے مرد کی بیوی بن کر ذرا نیا مزا چکھیں نیا مرد دیکھیں نئے دن دیکھیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا یہ حدیث بزار میں ہیں تبرانی میں ہیں اور کبیر میں ہیں اور اوسط میں بھی ہے یہ سارے حوالے میں نے دے دیئے وہاں دیکھ لو اس کے لئے خامہ خامہ جو ہے آدمی موت مزا کے لئے اور آدمی موت مزا کے لئے عورتیں موت مزا کے لئے کہ بھائے کپڑا پہنا کپڑا پھینک دیا دوسرا کپڑا لے آئے پھر کپڑا پھینک دیا دوسرا لے آئے یہ نہیں یہ مزا چکھنے والے ہیں مزا چکھنے والیاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ بلکل پسند نہیں ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ فرشتوں کو بھی پسند نہیں زمین کو بھی پسند نہیں آسمان کو ہی پسند نہیں کسو کو پسند نہیں اس لیے ایسی چیزوں سے مرد بھی پرہیز کریں عورتیں بھی پرہیز کریں نئے نئے بستروں کی تمنا نہ کریں جو اللہ نے بستر دے دیا جو اللہ نے لباس دے دیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جسے جوڑ دیا اس طریقے پر رہ کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں اب پڑھئے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک بلہو الحمد وہو علا کل شیئ قدیر یہ جملہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ جملہ پڑھتے ہی آسمان کے دروازے صحیح حدیث شریف میں آتا ہے کھل جاتے ہیں اور میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اللہ مجھے یاد کر رہا ہے میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ باتیں سارے مخلوق میرے لئے دعا میں لگ گئی اس کے لئے آپ بھی سکھئے بھی اور دوسروں کو بھی سکھائیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور میاں بھی میں اللہ تعالی خوب محمد و جوڑ عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے نگاہوں کو بھی مسلمان کرے اور ہمارے خیالات کو بھی مسلمان کرے ہمارے خیالات کے بھی اللہ پاکیزہ بنائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين